ماشاءاللہ بڑے محبت بڑے انداز میں تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بارگاہ میں حاضری پیش فرما رہے تھے سید نعمان علی شہ صاحب یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے حقیقی یار غار مصطفی صدیق اکبر ہے اب میں انہی الفاظ پر ملتمیسوں بارگاہ یار غار مزار مصطفی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں چند لمحات کی حاضری کے لیے ملتمیسوں جناب سید شوکت علی شاہ صاحب سے آپ سری پر تشریف لائیں اور چند لمحات کی حاضری پیش فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر زوق شوق کے ساتھ درود پاک صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وَلَا آلِكَ وَصْحَابِكَ يَا خَبِیبَ اللَّهِ الحمدللہ الحمدللہ علانی والی وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ علام ذغرِ جمالِهِ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَانِ يَسْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعْلَا فِي شَانِ خَبِیبِهِ سَيْدِنَا مَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَالَا آلِي سَيْدِنَا مَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّي عَلَيْ قَدْرَ حُسْنِهِ وَجَمَالِهِ وَبِرِّهِ وَجُودِهِ وَقَمَالِهِ وَالَا آلَا بَارِسِ خَالِ رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ عَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِلِّ سَانِي يَفْقَهُ كَوْلِ لِي خَمْسَةٌ نُطْفِ بِهَا خَرَّ الْوَبَائِ الْخَاتْمَةً الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاتْمَةً مُحَمَّدٍ سَامِنِ اِقْرَامِ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کی نورانی وجدانی عرفانی محفل جو ہے جو انعقاد بزیر ہوئی پیر سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس سالانہ عرص مبارک اور سیدہ مخدومہ کائنات جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ اور میرے مصطفیٰ کریم کے بچپن کے ساتھی جوانی کے ساتھی سفر کے ساتھی غار کے ساتھی اور قبر میں بھی ساتھی اور جب اٹھیں گے قیامت کو تب بھی ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو میرے پاس زیادہ باتیں کرنے کا یا بیان انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی جن کا بیان ہے وہ ہی فرمائیں گے میں مبارک بات دیتا ہوں پیر سید منظور حسین شاہ المعروف بلے شاہ کو جس نے یہ جامعہ سراج الحسنین کے نام سے جو مدرسہ قائم کیا اور عرص مبارک جو ہے اس عالم باعمل پیر سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہہ کے علیہہ کے نام پر آج پہلا عرص جو ہے اس مدرسہ میں شروع کیا اور اس میں ان کے برادر محترم جو برطانیہ سے اس حصال سواب میں شریک کے لیے پیر سید مذر مصطفیٰ دامت البرکات القدسیہ اور ان کے چھوٹے بھائی پیر سید آزم شاہ صاحب اور یہ تو محفل کے روح رواں ہیں پیر سید منظور شاہ صاحب المعروف بلے شاہ صاحب اور میں کہتا ہوں کہ جو خلیفہ مجاز پیر سیال کے بھی تھے اور اب یہ ہیں یہ بڑے مبارک کے مستحق ہیں کہ اللہ نے انہیں یہ شرح بخشا کے اپنے والدین کی نقشے قدم پر چلتے ہوئے اسی کام کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں میں نے کہا نا کہ خطاب کا وقت نہیں خطاب مجھے بڑے کرنے آتے ہیں میں اس وقت خطاب سننے کے لئے آیا ہوں کیونکہ کوئی کسی بھی مضمون پر پانچ منٹ تو صرف یہ جو باتیں میں نے کی ہیں اس میں ختم ہو گئے ہیں انشاءاللہ خطاب میں یارِ غار کے مطلق صرف میں اتنا بتا دوں میرے مصطفیٰ کے سیدنا صدیق اکبر جب مصطفیٰ کریم کو حکم ہو گیا کہ یہاں مکہ سے چلے جائیں ہجرت کے لئے تو پھر میرے مصطفیٰ کریم نے سیدنا صدیق اکبر کو کہا کہ رات کو کسی وقت میں یہاں سے نکل جانا ہے ادھر سیدنا صدیق اکبر کو یہ کہا تو ادھر بستر پر مولا کائنات خضرت علی شہرِ خدا کر رماللہ باج ہو سرچشمہ شہنشاہِ ولائت جن کے تصدق سے ولیوں کو ولائت اور نگاہِ فیض سے گوثوں کو گوثیت ملتی ہے وہ مولا کائنات اس وقت کتنی عمر تھی انی برس اور میرے مصطفیٰ کی عمر کتنی تھی ترونجہ برس کہا اے علی تم نے بستر پر لیٹ جانا ہے یار انی برس کا بچہ کہہ سکتا تھا نا کہ آپ عمر میں بھی بڑے ہیں آپ عمر میں بھی بڑے ہیں تو کیا بات ہے آپ مجھے یہاں پر لٹا رہے ہیں ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں یہاں پر بڑا خطرہ ہے یہاں پر بڑا خطرہ ہے دشمن نے جو ہے لیکن پوچھا کہ اے اللہ کے معبوب اے امام الانبیاء کیوں میں نے لیٹنا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم نے کہا کہ آپ کے لیٹنے سے میری جان جو ہے وہ بچ سکتی ہے تو مولا کائنات نے کہا آپ کی مال جان اولاد تو میرے باپ نے بھی آپ پر نشاور کی تو یہ اس کا بیٹا جو ہے علی تو ادھر چار پائی پہ کس کو لٹایا علی کو مولا علی کو ادھر سیدنا صدیق اکبر کو غار میں لے جانے کے لیے خجرت کے لیے ساتھ کس کو لیا سیدنا صدیق اکبر تو جب میرے مصطفیٰ کریم دروازے پر گئے نا تو دستک دینے کی ضرورت نہیں پڑی محبت اطاعت عشق جو تھا یہ تھا کہ پہلے ہی انتظار فرما رہے ہیں تو میرے مولا خضر سیدنا ابو بکر صدیق جو ہیں وہ پہلے ہی انتظار کر رہے ہیں تو پھر دیکھو آج بھی پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے وہ غار سور اللہ مجھے پھر زیارت نصیب کرمائے اور سب کو زیارت کرائے کیونکہ میرے بڑے بھائی تو اس پر چڑے تھے لیکن میں غار سور میں گیا ہوں غار خیرہ میں گیا ہوں غار سور میں نہیں جا سکا وہ اتنی بلندی پر ہے اس بلندی پر سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کندوں پر مصطفیٰ کریم کو اٹھایا ہوا ہے اور غار میں جا رہے ہیں یہ ہے عشق یہ ہے محبت تو ادھر رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے سانی یسنینی ازخما فی الغار وہ جو دو میں سے دوسرا تھا وہ دوسرے سے کیا کہہ رہا تھا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے یار باتیں تو بہت ہیں لیکن میں نے کہا نا کہ وقت اجازت نہیں دیتا انشاءاللہ زجار زندہ صحبت باقی جو خطیب جن کو بلایا ہوا ہے میمان ہے ہمارے فرمائیں گے واہ رضا ناوان آلیلہ